تاریخ میں آتا ہے کہ پرتوی رات چوہان نے جادو کے ذریعے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی اب یہاں پر یہ بھی سماعت کر لی گئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی حضور علیہ السلام کو دکھ درد تکالیف اور پریشان کرنے کے لیے جادو کا سہارہ لیا گیا اور حضور علیہ السلام کے نوا سے میرے اور آپ کے خاجہ خاجہ خاجگان حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی پریشان کرنے کے لیے جادو کا سہارہ لیا گیا چنانچہ اس مقصد کے لیے پرتوی راد چوہان نے جادو کے لیے جائے پال جوگی کو بلایا اب اس نے جادو کرنا شروع کیا جادو کے اندر بڑا کمال رکھتا تھا پتھروں کے ذریعے بچھوں کے ذریعے رسیوں کے ذریعے اس نے جادو کرنا شروع کر دیا جو کر سکتا تھا اس جائے پال جوگی نے کیا جب سب کچھ کر کے تھک ہار گیا تو وہ پرتوی راد چوہان کو کہنے لگا کہ اے چوہان سنو اس مسلمانوں کے بابے پر جادو کبھی اثر کر ہی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نظروں کے اندر اتنی پاکیزگی ہے اتنی تحارت ہے کہ اس نے اپنی نگاہوں سے آج تک کسی غیر محرم عورت کو دیکھا ہی نہیں ہے یہ اس کی نظروں کی تحارت کا کمال ہے اس کی نظروں کی پاکیزگی کا کمال ہے کہ اس پر کوئی جادو کوئی منتر اثر ہی نہیں کر سکتا اگر تم اس کی نظروں کو گھندا کر دو تو میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یا تو یہ مسلمانوں کا بابا مر جائے گا یا پھر یہ پاگل ہو جائے گا